پورے ملک میں مناظر ہم نے آپ کو اپنی سکرین پر دکھائے ڈی چاک پر یہ مرکزی اجتماع ہو رہا ہے اس وقت ہماری نمائندہ مہوش کماس ڈی چاک پر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں مہوش کس طرح کے مناظر آپ دیکھ رہی ہیں ہم نے لائیب مناظر دکھا ہے اس وقت عمران خان اور صدر مملکت نے خطاب کیا ہے عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے مہوش کس طرح کے مناظر دکھا ہے کیاں سمندر کی طرح یہاں پر ایک سماع ہے یہ ایک چوٹی سا ننی بچھی کری ہے ان سے جان لیتے ہے کہ کشمیر کے لیے ان کی کیا بہت کے لیے رائے ہے اور آج اس حوالے سے وہ کیا کہے گی کشمیر بنیں گا پاکستان بلک جیسے لے آپ نے دیکھا کہ بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا ہے پاکستان کا ہے ہی بنے گا یہ ہمہارے ساتھ اور لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آج اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں آج ہم کشمیری بھائیوں سے ایک جیتی کے لیے یہاں اکٹے ہوئے ہیں کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہر آگیا ہے اور کشمیر پاکستان بنے گا کرے گا جی بلکل جیسے کہ کشمیر پاکستان کا شہر رگ ہے اور شہر جسم کا ہی ہوتا ہے پاکستان کا ہوتا ہے دوسری طرف ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہمارے ریپورٹر ساکیب سید موجود ہے جبکہ وہ پارلیمنٹ سائٹ کور کر رہے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا مناظرت ہے وہاں پر کیا لوگوں کا جوش جسمات ہے جی بلکل میں پارلیمنٹ کی سائٹ پر موجود تھا لوگوں کا ایک سمندر یہاں پر موجود ہے کشمیر سے ایک جیتی کے لیے یہاں اکٹے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کی نارے بازی ہو رہی ہے جیسے جینیوز کشمیر کی آواز بنی ہوئے اسی طرح پورا پاکستان کشمیر کی آواز بنی ہوئے یہاں پر مختلف لوگ ہیں سرکاری لوگ ہیں سکول کے بچے ہیں یہاں پر اور کافی عوام ہیں یہاں تک کہ ڈی چوک سے مزید عوام پارلیمنٹ کی طرف آ رہے ہیں کافی جوش و جذبہ ہے کشمیر عوام کے لیے بھارت کو یہ دکھانے کے لیے کہ پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ موجود ہے اس وقت پہ ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں عوام بھی موجود ہیں تقریباً پورا اسلامباد یہاں پہ پہنچ گیا ہے اور کشمیر سے یک جہتی کے لیے یہاں پہ موجود ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور لوگ جو ہے بات بھی کرنا چاہتے ہیں آج کشمیر کے لیے ہاں پر ایک اور زمان ساتھی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا رائے گئے یہ آج پرائیم نیسٹر پاکستان کی کال پر پورا پاکستان آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اومد آیا ہے میں کورٹلی ساتھیاں سے تشریف لیا ہوں اور میرے ساتھ اور سے ساتھی آئے ہیں کشمیر کی آزادی تک ہم اسی طرح اجاز کرتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ آزادی مودی سے چھین کے لیں گے اور یہ دیکھیں پرائیم نیسٹر کی کال پر یہ دیکھیں گلی کوچھوں میں بچوں کے بچے سکول کے بچے موضوع تعلقات تھے ہمارے لوگ خوش تھے آپ لیکن آپ کے آنے کے بعد جو آپ نے گزرات کے اندر اور جو آپ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی جہالت کی نشانی ہے یہ بس لڑنے جگڑنے کا نہیں ہے ہم نے ہمارے پی ایم نے ہم سب نے کوشش کی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر رہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں گراجی سے لے کر خیبر تک شاہر اپنی بھی اور پورا پاکستان پاک فوج کے ساتھ اور پاک حکومت کے ساتھ اور آج کے دل اور آج کے دل اور آج کے دل میرے سر پہ جو دوپیاں اور دنی نرشت ہیں یہ ماہ اسپل کا فاجی ہوں آجی رہوں گا ہم نے انٹرنیٹل کیلکیلات کو ایک ساتھ لیں گا اور اسی مطاعدہ اور اسی مطاعدہ اور اسی مطاعدہ اور اس پر پہ لے ریسپونس ہے میں کہا کر رہا ہوں میرے سے شروع ہے کہ میں اس پر آج کیلیے کنتی کوشششہ کلی لوگوں کی لئے کر رہا ہوں ہر ایک بندگی کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں سکارز ہیں اور ان کی اوپر ریسپونسپلیٹی ہے ہمارے میں بہت زیادہ بڑھا کیا اور بہت ہی اس نے انٹیسی باتیں کیے کیا یہ انڈیان کے لکے کو شہوا دیتا ہے یا کسی بھی انٹرنیشن پلیئر کو میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کے یہ ظاہر کیا ہے کہ انڈیا میں ایڈکیشن بہت زیادہ ہے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن جو حرکتیں کر رہے وہ پڑے لکھے لوگوں کی حرکتیں نہیں کر رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی لے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے لیکن مودی جب مارے گا تو لوگ اس کو ہٹلر کے نام سے یاد کریں گے انٹرنیشنل کرکٹرز کو کشمیر کاؤس پر ساتھ لینے کیلئے کوئی آپ کیمپین کی شکل استعار کروائیں کر رہیں گے یا کوئی ان سے تاہو رابطہ کیا ہے سب سے پہلے میری اپنی آواز امپورٹنٹ ہے میرے گھر والوں کی آواز میرے بھائیوں کی میرے دوستوں کی آواز سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ جس طریقے سے کشمیر کے حوالے سے دنیا بات کر رہی ہے لوگ بات کر رہے ہیں وہ سب کے ساتھ ہمارے لوسی پہ اور انڈیا کے لیے تو میرے پختون بائی بہت زیادہ ہے ہمارے پختون ہمارے قبائلی وہ انڈیا کے لیے کافی ہے الحمدللہ دنیا کی سب سے بہترین فوج کے اندر پاکتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ کسی ثانیے کا انتظار نہ کیا کرے ایک ہونے کے لیے ہر وقت پاکستان حکومت اپوزیشن ہم سب کو ایک ہونا چاہیے ایک رہنا چاہیے کسی ثانیے کا انتظار نہ کرے کراچی میں فیصل وابڈا امران اسماعیل شاہد آفریدی کا مدارے قائد پر موجود تھے اور شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کو پاک فوج پر بھرپور بھروسہ ہے کراچی سے خیبر تک ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں اور میں پاک فوج کے ساتھ ہی رہیں گے شاہد آفریدی نے عوام سے خطاب میں کہا کہ جس طرح عوام آئی ہے بچوں اور فیملی کو لے کر آئے ہیں تو پوری دنیا میں پیغام گیا ہے کہ ہم کشمیرے کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر اسلام آباد چلتے ہیں جہاں میوش کباز ہمارے ساتھ موجود تھی اور ڈی چاک کے مزائرے کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی جی میوش بتائیے گا آپ نے ساکیب سید سے بھی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا ہے اب کیا مناظر ہیں اور آگے کیا تقریب ہونے والی ہیں جی بالکل جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے آپ جو ہے ساڑھے بارہ بجے ہو گئے ہیں اور لوگوں کے جو ہے ابھی سے اور بھی ریلی آنا شروع ہو گئی ہے یہاں پر جو ہے کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ہے لوگوں کی اتنی زیادہ لوگ ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہیں اسکیولوں کے بچے امائیدین شہری خواتین بزرگ بوڑے اور توامی طرح کے لوگ وہاں اظہار ایک جہتی کے لیے پہنچے ہوئے ہیں مرکزی اجتماع ہوا ہے اسلام آباد کے ڈی چوک میں جہاں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک بڑی تعداد عوام کی جمع ہے جی میں وشکہ محاصر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی جی بالکل جیسے کہ یہاں پر سمندر کی طرح سماع ہے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جلسے سے بھی زیادہ یہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں پر لکینا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ عوام جو ہے ڈی چوک پر دیکھی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کشمیر کے لیے کتنا جو ہے وہ جوش و جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے ازادی کے لیے وہ کتنا خوش ہو گیا انگر کشمیر ازاد ہوگا جی اچھا میں بھی شاپ نے ساکیب سیئے سے بھی کچھ دیر پہرے بات کی تھی اب جو نیکسٹ ایک سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس کے لون میں بھی عوام سے خطاب کریں گے اس تقریب کے حوالے سیب ڈیٹ کی جگہ کیا تیاریاں دیکھ رہی ہیں جب بالکل جیسے کہ وزیراعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ لون میں وہاں سے جو خطاب کریں گے وہاں پر سکول کے جو سٹوڈنٹ سے وہاں پر بہت بڑی تعداد موجود ہے پارلیمنٹیرینز بھی ہے میمینیز بھی ہے سینیٹرز بھی وہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہاں ہے ابھی یہاں سے جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کے جو طالبات ہیں ان کو وہاں پر لے جایا گیا ہے اور تاکہ وہاں پر عمران خان جو ہے وہاں سے خطاب کر سکے جی اجا میں ویش آدھے گھنٹے کے لیے جو تھا وہ پوری ٹرافک روکی گئی اور پورے شہر کے جو ٹرافک سگنلز تھے انہیں ریٹ کیا گیا اور تمام عوام نے ازار اجیتی کیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ ٹرافک پولیس کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھے پورے شہر میں ان کو کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے جب میں کوئی پولیس کی بھی کافی اچھے انتظامات تھے اور سیکیورٹی بھی کافی اچھے انتظامات تھے کوئی یہاں پر اس طرح کوئی حالات نہیں نظر آئے کہ پولیس یا عوام کے عاپس میں جو ہے وہ باتچیز ذرا تیز ہو جائے وہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر جو ہے جب سگنلز ریڈ ہو گئے تھے تو وہاں پر گاڑیاں جو ہے رک گئی تھی اور اسی وقت جو ہے وہاں پر بھی کشمیر کے لیے نعرے بازی ہو رہی تھی میں بش سیکیورٹی کے کیسے انتظامات دیکھ رہی ہیں آپ ایک بڑی تعداد پولیس کے اور سیکیورٹی داروں کے وقت موجود ہے سب کوئی جب بالکل یہاں پر سیکیورٹی کے بھی کافی اچھے انتظامات موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں سیکیورٹی کی تعداد یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر کافی جو ہے وہ چیک ان بیلنس ہو رہی ہے مختلف مختلف جگہوں پر رینجر سیکیورٹی پولیس کے الکار جو ہے وہ یہاں پر جلسے میں موجود ہیں اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح انتظامات نہ ہو کوئی بدمزن نہ ہو جی میں بھی ہم نے دیکھا ناظرین کو بھی ہم نے دکھایا ہے کہ پہلے پاکستان کا قومی ترانہ بجائے گیا پھر کشمیر کا ترانہ بجائے گیا جوچ و جذبہ ہے قومی دن کے طور پر پاکستانی دن منا رہے ہیں عوام کا جذبہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں